تو پیٹا سب سے پہلا تو یہاں پر آپ کو ایک irreversible اور reversible reaction کی definition ہیں اب آپ لوگوں نے بیٹا اچھے سے یاد کرنے کا کام شروع کرنا ہے دیکھیں ایک بار جو چیزیں پہلے پڑی ہوتی ہیں ان کو آپ کو already آپ نے کچھ نہ کچھ یاد کیا ہوا ہے سمجھ آ چکی ہے جب وہ revise ہوتی ہیں تو کوئی confusion نہیں رہتی بہت سے چیزیں بار بار سن کے بھی یاد ہو جاتی ہیں تو اب آپ لوگوں نے بیٹا کسی بھی قسم کی revision سٹارٹ ہو رہی ہے تو اپنے ساتھ ایک promise کر دیں کہ اب آپ لوگوں نے کوئی topic چھوڑنا نہیں ہے بک کا جو بھی آپ لوگوں کا given syllabus ہے اس میں سے کوئی ایک line بھی نہیں چھوڑنی test yourself ہے کوئی ساتھ میں site information ہے کوئی چھوٹا box ہے کوئی بڑا box ہے کچھ بھی ہے بیٹا اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تو سب سے پہلے بیٹا ہے definition ہے example ہے اور definition ہے irreversible reaction irreversible reaction ایسا reaction جو reverse نہ ہو سکتا ہو اسے کیا کہتے ہیں irreversible reaction اکثر بچے confuse ہو جاتے ہیں irreversible اور irreversible میں believe new weight آپ لوگوں کے first chapter پہ جسٹ ہوا تھا اس میں بہت سے بچوں بہت سے بچوں نے مستر کی بھی تھی وہ irreversible کو ان کے اوپر انہوں نے irreversible لکھا ہوئے اور اندر heading وہ reversible reaction جو definition ہے وہ reversible reaction کی لکھ جاتے ہیں irreversible کا مطلب ہے reaction which cannot be reversed irreversible reverse نہیں ہو سکتا تو most of the reactions in which product do not recombine to form reactants products اور reactants کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اگر ہم یہاں لکھتے ہیں a plus b اور ان سے بڑھ رہا ہے c plus d تو یہ ہوئے پیٹا ہمارے reactants جو چیزیں آپس میں react کر رہی ہیں اور جو new چیز بن رہی ہے وہ کیا ہے product reactant and products reactant اور product کی definition بھی پڑھی ہوئے سب سے پہلے بیٹا یہ پیج نمبر 2 بر reversible reaction and dynamic equilibrium کا پہلا گراف میں read کر رہا ہوں بالکل سب سے پہلے لکھا ہے in a chemical reaction the substances that combine are called reactant reactant کو بھی آپ لوگ یہاں سے define کر سکتے ہو in a chemical reaction یہ آپ کے سامنے کوئی بھی chemical reaction ہے suppose reaction ہے بک میں اس نے water کے case کی example دی ہے to in a chemical reaction the substances which react with each other are called reactants and the new substances which are formed are called products and new substances formed are called products for example H2O جیسے بنتا ہے H2 plus O2 اور ان سے بنتا ہے H2O جہاں سے reactant O2 بھی reactant ہے اور H2O product ہے equation کو balancing کیسے کرنی ہے بیٹا یہاں پہ آپ کو دیکھیں دو oxygen ہے اس طرح دیکھیں تو just one oxygen we have to put two here ہمیں یہاں پہ کیا لکھنا پڑے بیٹے two لکھنا پڑے گا تاکہ oxygen 2 ہو جائے اور ادھر بھی oxygen کیا ہے 2 ہے لیکن جب 2 لکھا تو hydrogen 4 ہو گئے تو ہمیں یہاں پر بھی hydrogen 4 جہاں پر بھی 2 لکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ آپ کی equation کیا ریوارسیبل اور ادھر ہم کیا لیویتے ہیں ریوارسیبل رییکشن وہی ابھی جو اگزامپل پڑی تھی کہ جب H2 hydrogen plus oxygen پہلے سے 2 لکھتے تا ہوں جہاں سے شروع کیا ہے 2 H2 plus O2 اور اب اس میں جب رییکٹ آپ اسے ملتے ہیں وہ product بنا دیتے ہیں اور product stable ہے وہ اس کو ہم normal physical method سے normal physical methods کو use کر کے hydrogen نہیں بنا سکتے جی جی جس رییکشن ایک ہی ڈیریکشن میں چلتا ہے اسی کیا کہتے ہے بیٹا irreversible جس میں جو ہے رییکٹ صرف کیا بنا سکتے ہیں product بنا سکتے ہیں product دوبارہ رییکٹ نہیں بنا سکتے to definition most of the reactions in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions اس کی keyword کیا ہے اس کی definition کی products do not recombine products do not recombine to form reactants اور اس میں کیا ہوگا پھر بیٹا reversible reaction میں کیا ہوگا reversible reaction کی example آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جب i2 plus h2 کو آپ اس میں ملاتے ہیں ان کا آپ اس میں react کرواتے ہیں میں بھی درمیان میں arrow head ریفنر نہیں کرتا ہے just لکھتے ہیں i2 plus h2 یہ جب آپ اس یہ react ہے یہ ملتے تو کیا product منتا ہے hydrogen iodide بنتا ہے اور بنتا ہے تو وہ دوبارہ decompose ہونے لگ جاتا ہے وہ دوبارہ اپنے reactant بنا لیتا ہے یعنی کہ reactant بنائیں product and product recombine to form reactants تو اس reaction کو کیا کہتے ہے reversible reaction کہتے ہیں اس کو کیسے define کرتے ہیں reactions in which product can recombine product کوئی بچہ اگر کسی نے مارک نہ کیا ہو تو پوچھ سکتا ہے کہ سر مجھے مارک کروا دیں میں بتا دوں گا ویسے ہم سارا پڑھ چکی ہیں سلیبس کو ایک بار تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کسی یہ پرابلم ہوگا کہ سر یہ مارک مارک کروا دیں اس میں کیا لکھ نوٹس بتا دوں گا اور ہی بتا دوں گا کہ اگر ایسے آتے تو کیا کیا لکھنا ہے باقی آپ لوگوں کے پاس بک پر ساری چیزیں آپ کے اپنے ہین میٹ نوٹس ایک پراتے بن چکے ہیں کون سا کوسٹر آئے گا تو کیا لکھنا ہے تو products recombine اچھا بچے کہیں کہ سر یہ تو ایک چیز کس کے ساتھ combine ہو رہا ہے تو اگر زیادہ بھی product بن رہے ہوں تو وہ recombine جاتے ہیں اگر ایک یہ form react ایس ایک ان کا ہاں اب ایک کو balance نہیں کیا نا کس نے بتایا ہے تو بیٹا اس کو ہم اس طرح سے نہیں represent کرتے نا اس کو represent کیسے کریں گے اب اس کا ایک definition کا point ہو جائے گا دونوں کا دوسرا point ہو جائے گا ان کی representation کا ان کو کیسے represent کرتے ہیں single arrow سے represent کرتے ہیں اور اس کا arrow head ہوتا ہے product کی طرف سے represent کرتے ہیں اس کو دوسرا point ہوگا کہ ہم کیسے represent کرتے ہیں reacted اور product کے درمیان double arrow سے represent کرتے ہیں ضروری نہیں ہے بیٹا یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا یہ تھا تو پھر یہ نہیں کہ اگر یہ 10 گرام لی ہے تو پہل یہ بنے گا اور یہ بنے گا نہیں اس کے پھر وہ اکیلیبریم ڈیویلیبریم ڈیویلیبیل اپ ہو جاتا ہے پہلے تو یہ زیادہ ہے یہ کم ہے یہ بنتا جائے گا زیادہ بنے گا یہ کچھ موڑ بن جائے گی تو اس کی کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتا کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتا کیوں بیٹا اصال ریزن یہ ہے جیسے یہ چیز کب ختم ہوگا جب اس کے رییکٹنٹ ختم ہو کوئی بھی رییکشن کب ختم ہوتا ہے جب اس کے رییکٹنٹ ختم ہو جاتے آپ روٹیاں بنا رہے ہیں جب تک آپ گوندہ آٹنا موجود لیکن یہ ختم نہیں ہوتے کیوں نہیں ختم ہوتے کیونکہ یہ مل کے بنا دیتا ہے ہیڈروجن بنا دیتا ہے تو نہ یہ ختم ہوتے ہیں یہ بھی بن رہے ہیں اور یہ بھی بن رہے ہیں تو رییکشن ایک سائیکل میں چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور یہ رییکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو جو ریبرسی بل رییکشن ہوتے ہیں دی نیور گو ٹو کمپلیشن تو یہ تین کری سٹک ہے آپ نے ان کو دیفائن کرنا ہے اور اگزامپل کے ساتھ سمجھانا ہے پہلے سب سے اس کے بعد لکھیں کہ جو ریبرسی بل رییکشن ہے دی آر ریپریزنٹ بائی آ سنگل ایرو بیٹوین رییکٹ نیٹ این پروڈکٹ جب کے ریبرسی بل رییکشن آر ریپریزنٹ بائی ڈبل ایرو اور تھرڈ موی لکھیں ایر ریبرسی بل رییکشن کو کمپلیشن وائل ریبرسی بل رییکشن نیبر گو ٹو کمپلیشن ٹھیک ہے میٹا اگر ان کا ڈیفرنس آئے تو ایسے لکھنا ہے اور اگر ایک چیز آئے دی فائن ریبرسی بل رییکشن الگ آتا ہے تو پھر آپ اس میں اگزامپل بھی کوٹ کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا اگر دونوں کا ڈیفرنس آیا اگر اگزامپل نہ لکھیں کیونکہ تین پوائنٹ ادھر تین پوائنٹ ادھر کافی لیند ہو جائے کافی ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا جی اگر الگ آتا ہے ریبرسی بل رییکشن تو پھر اگر اگر ریبرسی رییکشن الگ آتا ہے تو اس کی بھی اگزامپل لیکھتے یہ بہت امپورٹنٹ شورٹ قیسٹن ہے بیٹا آپ لوگوں کے پیپر کے حوالے سے اب یہاں تک کسی بچے کو کوئی کیون نئی ہے میں آئیے پروسی فارورڈ بتائیے بچہ اگر 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 رییکشن کی بیٹا جہاں تک دوبار ختم ہو گئی اب جو ریورسی بل رییکشن ہے اس کا لانگ کوئسن آتا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے اگر ریورسی بل رییکشن والا جی سید اگر دیفرنس آتا ہے ایک ان کا دیفنیشن کا دیفرنس ایک ان کی ریپریزنٹیشن کا دیفرنس اور دیفرنس کون سا کمپلیٹ ہوتا ہے کون سا کمپلیٹ نہیں ہوتا اب اٹھا ایکسرسائز کو جو لانگ کوئسن ریورسی بل رییکشن ایک سپلین وی سپلین گراف سٹارٹ سیدھا ریویزن ایک بچہ نے پوچھا ہے سر جب سکول اوپن ہوگے تو ہم ریورس 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 شروع کریں گے یا یہ ہماری جو ریوری ہوگی نا وہ irreversible ہوگی سیدھا ایک ڈریکشن میں جائیں گی ہم ریورس نہیں آئیں گے جو یونٹ سپٹیمبر یونٹ پڑھے تو پہلے ریویز کریں گے پھر آگے چلتے جائیں ٹھیک ہے ڈی 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 ایک بچہ کہہ رہا ہے ہم کمیسٹری کے ساتھ کیمیکل بانڈ بنائیں گے اور وہ بانڈ بہت سٹرونگ ہوگا بیٹا کمیسٹری کے ساتھ اگر آپ بانڈ بڑھا لیں تو پھر تو کیا یہ بات ہے لیکن بچوں بچے کمیسٹری سے بھاگتے ہیں پتہ نہیں کیوں ریورسیبل رییکشن کو بیٹا سب سے پہلے آپ نے ڈیفائن کر دیا پھر آپ نے اس کا ریپرزیٹیشن بتا دی ابھی جو آپ وہ پیچھے پڑھے کے آ رہے ہیں اور اس پہ آپ نے پھر اس کی نیورگو کپلیشن والی یہ اس کے کریکرسٹک لکھ دیئے دیفائن کرنے کے بعد یہ اس کے کریکرسٹک ہیں یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کو ریپرزیٹ کیسے کرتے ہیں اور چاہیں تو یہاں پہ آپ ایکزامپل بھی دے دیں پورت پوائنٹ میں یہاں پہ آپ کیا دیں ایکزامپل بھی دیں لیکن بلکہ ہم نہیں کیونکہ ایکسپلین ویڈہ ہیلپ آف ایکزامپل کرنا ہے تو ایکزامپل یہاں پہ نہیں کرتے وہ ہم ایکسپلین ویڈہ ہیلپ آف ایکزامپل کریں گے اب اس کے بعد بیٹا جو ریورسیبل رییکشن ہے اس کے دو پارٹس ہیں آپ بچوں کو یہاں سے کچھ بہت سے چیزیں جہاں دو رہے ہیں آ رہے ہوں گی ریورسیبل رییکشن کے دو پارٹس ہیں ایک پارٹ ہے بیٹا اس کا فارورڈ رییکشن اس کے اوپر آپ لوگوں کو ہیڈنگ بنوائی تھی اچھا ٹھیک ہے فارورڈ رییکشن اور ایک اس کا پارٹ ہے بیٹا ریورسیبل رییکشن کے ایف اور کے آر یاد آیا چلیں بیٹا ادھر ہم جائیں گے تو پڑھ لیں گے فارورڈ رییکشن اور ریورس رییکشن جی اس کو ہم ایکزامپل کے ساتھ جا کے ایکسپلین کریں گے ایکسپلینیشن آئیوڈائیڈ ایج ٹو بلاس آئی ٹو آئیوڈائیڈ اس کے دو پارٹ سب سے پہلے تو بیٹا آپ لوگوارڈی بوک پہ ہیڈنگ بنوائی تھی بیٹا سپس پہلے تو رییکشن بیٹا سپسپلینیشن آئیوڈین بیٹا سپس پرپل م سکی ہو ہے آئیوڈین کا کلر کیا ہے پرپل ہے وائل دا پروڈکٹ ہیڈروجن آئوڈائیڈ کلرلیس یہ خود ہو گا جو ہیڈروجن آئوڈائیڈ ہے کلرلیس اور جو آئوڈین ہے اس کا کلر کیا ہوتا ہے پرپل کلر ہے پرسیڈگ آف دس ریکشن can be easily observable یہاں پر آپ لوگوں کو heading بنوائی ہو چیز forward reaction forward reaction میں کیا لکھا ہے بیٹا کہ on hitting hydrogen vapors in a closed flask hydrogen iodide is formed as a result purple color of the iodine pen is as it reacts to form colorless hydrogen iodide this reaction is called forward reaction forward reaction وہ ہوتا ہے جس میں reversible reaction کا وہ part جس میں reacteds آپس میں react کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے forward reaction اور reversible reaction کا وہ part جس میں products recombine ہوتے ہیں جس میں products recombine ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے reverse reaction کہلاتا ہے وہ کہتا ہے بیٹا example آپ کو دیتا ہے کہ ہم نے ایک closed flask لی ہم نے close flask لی اور اس میں ہم نے کیا چیز ہم نے اس میں add کی H2 plus I2 H2 plus I2 تو start میں اس flask کی اندر جو ہمیں color نظر آئے گا وہ کیا نظر آئے گا میٹے purple وہ purple color کیوں ہوگا because of presence of iodine iodine کیونکہ purple ہے اب جیسے ان کا بیٹا reaction ہوگا وقت ہزرتا جائے گا تو hydrogen iodide بنتا جائے گا تو وہ جو آہستہ آہستہ color ہے وہ جو پہلے ایک dark purple color تھا اب وہ اس کی intensity کم ہوتی جائے گی the purple color fades away اس کی intensity کم ہوتی جائے گی وہ light ہوتا جائے گا darker سے وہ light ہوتا جائے گا کیوں light ہوتا جائے گا کیونکہ iodine جو تھا وہ consume ہوتا جا رہا ہے hydrogen iodide بنتا جا رہا ہے تو اس پارٹ کے reaction کا یہ جو پارٹ ہے جس میں H2 اور I2 آپس میں مل رہی ہیں اور hydrogen iodide بن رہا ہے اسے کہتے ہیں forward reaction میں دوبارہ read کرتا ہوں اور heating on heating hydrogen and iodine vapors in a closed flask یہ flask close اس میں ہم hydrogen iodine کو کیا کر رہی ہیں heat کر رہے ہیں یہ دونوں گیسز ہیں hydrogen gas ہے اور iodine vapors لکھا ہوئے بیٹا iodine جو ہے وہ ایک ایسا solid ہے جو سبلائم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیٹا iodine solid form میں ہے ویسے لیکن یہ سبلائم ہوتا ہے room temperature پہ اس کے ویپرز بن جاتے ہیں جیسے فینائل کی گولیاں فینوفتھلین اگر اس کو ہم ایسے open air میں رکھ دیں کپڑوں میں اکثر رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں actually وہ ویپرز میں convert ہو جاتی ہیں تو آئیوڈین کے بھی ویپرز بنتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے آئیوڈین کے ویپرز لیے ہوئے ہیں اور ہائیڈروجن لیے بھی ہے solid form جو اس کے گیس سبل رہے ہیں پرپل کلر ہے تو آئیوڈین کے ویپرز ہے میٹا وہ پرپل کلر ہے آپ نے بھی شو رہا ہے اور ان کو ہم نے کیا mix آگے کہتا ہے ہائیڈروجن آئیوڈائن اس کے ملنے سے ہائیڈروجن آئیوڈائن بنے گا as a result پرپل کلر آف آئیوڈین فیڈیز as it reacts to form کلرلیس ہائیڈروجن آئیوڈائن liquid form میں نہیں پائے جاتی بیٹا ایسے solid ایسے solid جو solid form سے ڈائریکٹ ویپرز میں convert ہوتے ہیں without being converted into liquid state that process is called sublimation اور ایسی substances کہلاتی ہیں volatile substances اور جس پروسس کو sublimation کہتے ہیں تو آئیوڈین جو ہے وہ sublime ہوتا ہے پنافتلین بھی sublime ہوتا ہے اچھا یہ ہو گیا اس کا forward part اب اس کے بعد next part کیا ہے اس reaction کا forward کے بعد reverse reverse reaction بورڈ بورڈ سکیم کچھ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس لئے بس بہت کم ہو گیا ہے تو پیپر کب ہوں گے ابھی تو بہت انسل اٹینٹیز کلیر ہوتی جائیں گی آپ لوگوں نے جس اپنی فول تیاری پر فوکس کرنا ہے ایسے سمجھیں کہ کوئی سکیم نہیں ہے کوئی کسی بھی چپٹر سے لوگ کو سنا سکتا ہے آپ اپنی تیاری 100% رکھیں بیٹا اچھی بات آپ جانتے ہیں ابراہیم سر جی اگر میں کے منت میں کرنا بھی ہوا تو نہیں نہیں پیپر دیئے بغیار آپ کو آگے پروموٹ نہیں کریں گے جیسے بھی سکیم بنائے پیپر ہوگا پیپر آپ لوگ پاکستان زندہ باد